موسیقی ہر رہ گزر پہ شما جلانا ہے میرا کام ہر رہ گزر پہ شما جلانا ہے میرا کام تیور ہے کیا ہوا کے میں دیکھتی نہیں آج ہمارے درمیان بہت خوبصورت شخصیت آسین جاسر صاحب موجود ہے اسٹوڈیو میں میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ کیا حل چال ہے آپ کا آج آپ یہاں پہ موجود ہیں مجھے دیکھتے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی شہری کے حوالے سے اور آپ کی فیل کے حوالے سے بات چیت کروں گی لیکن سب سے پہلے میں جو سوال کروں گی آپ کی شہری کے حوالے سے ہی بات کروں گی کہ آپ کا لہجہ آپ کی بکری بکری شخصیت اور آپ کی دردناک قسم کی شہری کے پیچھے کیا راز ہے کیا کچھ ہے اتنا درد سمیٹا ہوا ہے اپنی آپ نے شہری میں کچھ بتائیں گے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ میری شہری میں اتنا زیادہ مجھے لگتا ہے جیسے شہری اگر آپ درد جیسے میر کی شہری ہے لیکن میری شہری بہرحال اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی اس میں اداسی ضرور آپ کو ملے گی لیکن شیر میں کچھ ایسا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اداسی کہلے درد کہلے یا کرب کہلے یعنی ہر شخص جو شاعر ہے وہ حساس بھی ہوتا ہے اور شعور کی آگے ہی اس کی زندگی ہوتی ہے اور اسی کو وہ لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے تو آپ کی شاعری اور آپ کی فل دو بالکل مختلف چیز ہیں ٹھیک آپ فارمیسیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ شاعری بھی شروع کر دیں یا یہ کہ بچپن سے تھا آپ کو پہلے شاعر تھے یا فارمیسیس بننے کا خیال آئے آپ کو پہلے نہیں شاعر کوئی بھی بنتا نہیں بنتا نہیں یہ تو قدرتی سے یہ بات ہے کہ انسان میں رفتہ رفتہ جیسے اگر آپ کا کوئی عدوی پس منظر ہے آپ کے کوئی خاندانی عدوی پس منظر ہے تو اس سے بھی آپ میں اثرات آتے ہیں پھر آپ کے ارد گرد کے جو بھی حالات ہیں اس کے لحاظ سے بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اور باقی جہاں تک یہ بات ہے فارمیسیسٹ بننے وہ بائی چوئیس نہیں تھا کیونکہ میری خواہشتی میں ڈاکٹر بننوں لیکن تہارال ڈاکٹر نہیں بن سکا تو فارمیسیس بن گیا اچھا بلکل سیم یہی سٹوری ہے میرے میاں کے ساتھ میں بھی کہ فارمیسیس اگر میں انسو پوچھتی ہوں تو کہتے کہ نہیں مجھے فارمیسیس نہیں بننا تھا بن گیا مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا فارمیسیس بن گیا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ نے جو کچھ بھی چاہ رہا ہو نہیں ہوتا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ شائر آپ کے گھر آنا آپ کے گھر کا ماحول یعنی ایسا تھا کہ آپ لکھنے پہ یا اچھی شائری پڑھنے پہ مجبور ہوئے جی کہہ سکتا ہے کیونکہ ایسا تو نہیں کہ گھر میں کوئی باقاعدہ کوئی شہاب کتاب شائر ہو اس طرح تو نہیں ہے لیکن بھارال ادھی ادھی ماحول میرے جو بین بھائی ہیں میرے والدین ان کو شیری شوپ تھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر میرے ڈی ای نی میں بھی آگیا اچھا یہ بات یعنی کہ پڑھنے لکھنے ایک ماحول ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا کہ گھر میں آپ سب کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر خود بخود ہو جاتا ہے اور یہ آپ نے اچھی بات کی کہ کچھ بھی شائر خود سے شائر تو نہیں ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ آگے ہی کا جذبہ جو ہوتا ہے تو وہ غیر ارادی طور پر یہ شاد اللہ کی دین ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ یاد تو ہوگا کہ کتنی عمر کی آپ کی کتنے چھوٹے تھے کتنے بڑے تھے جو شائری پس شروع کی آپ نے پہنی شائری آپ کی بہت چھوٹی عمر میں کی عمر کا جہاں تک سوال ہے تو ظاہر ہے کہ میں اسے بچپنی کہوں گا جیسے ساتویں آٹویں جماعت کی بات ہے اس وقت سے تھوڑا بہت کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا پھر اس کے بعد میں جب کالج میں آئے تو کالج میں آکے تھوڑا میں ہمارے اردو کے استاد تھے قمبر دیلوی مرہوم تو انہوں نے مجھے کافی میری رہنمائی کی پالش کی آپ جی پالش آپ کے استاد تھے میں اتنا استاد ہوں گا بے شک سب سے زیادہ کس کو پڑھا آپ نے کس سے متاثر ہوئے آپ سب سے زیادہ میں دیکھیں متاثر تو نئے شورہ میں پڑھا اور قرآن میں پڑھا جیسے کالج کی لائبری تھی تو وہاں پر جو اردو شاعری کی کتابیں موجود تھیں اس میں ناصر کازمی تھے افتخار عارف تھے ابن انشاء تھے اور اسادزہ کی کتب بہارل تھیں اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اسادزہ کو بھی پڑھا اور نئے شورہ میں بھی اس صدی کے شورہ کو بھی تھوڑا بہت پڑھا کہ سکتے کہ قدیم اور جدی دونوں کا شمار ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ قدیم شاعری ہماری اس میں بڑا تھہراو بھی تھا رکھ رکھا ہوتا آپ کے جدید شاعری میں اور قدیم شاعری میں مجھے تھوڑا سا فرق لگتا ہے آپ کی شاعری میں ٹھیک ہے اب لوگوں میں مجھے لگتا کہ جیسے ٹھہراو نہیں ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بہت معذرد کی ساتھ مشہور ہو جاؤ میری کتاب آ جائے اور میں پڑھنے لگو لیکن پہلے یہ بات نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ بہت اپنے آپ کو سمجھ کر اور معاشر کی طور پر معاشر گہری نظر رکھ کر کچھ لگتے تھے کہ کوئی ایسی بات مجھ سے نہ نکل جائے یا کوئی ایسا ماحول نہ ہو لیکن اب میں سمجھتا کہ ٹرونٹو کے اندر جو محفل ہو رہی ہماری بہت عددی شخصیات ہوتے ہیں اس میں بڑے بڑے شورہ شمار ہوتا ہے یہاں پہ بھی محفل بھی مجھے ایسا لگتا کہ پاکستان سے زیادہ ٹرونٹو میں محفل ہوتی ہے ہر ہفتے آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی شاعر ہے کسی کی بک لانچ کوئی باہر سے آئے رہے ہیں اور آپ کو میں نے شورہ میں شمار کیا دیکھا پڑھا سونا تو آپ شاعری مجھے تھوڑی سی مختلف ایسے لگی کہ آپ شاعری میں ایک بہت سوچ تہ تک جانا اور راہ کھل جانا بات ہوتی ہے کہ جیسے ہر آدمی سوچ لگتا ہے اس میں گم سا ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے بہت گہری بات کی ہو لکھی ہو یا پھر آپ کی سوچ نے کا انداز ایسا ہے جو آپ شاعری میں نظر آرہا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ اپنی شاعری کر رہے ہیں جس کو اوریجنل شاعری جیسے آپ سوچ سے نکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت لکھتا ہوں تو اس میں میرا جو میری سوچ ہے میرا جو خیال ہے تو اس کی انقرابیت رہنی چاہیے باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں کیا موضوعات ہیں تو بات پھر وہی آتی کہ انسان جن شورہ کو پسند کرتا ہے جن سے متاثر ہوتا ہے اور اپنے حالات و واقعات کے لحاظ سے رنگ اس کے اوپر آتا ہے تو اس کے انتظار سے جو بھی چیز بنتی ہے بس وہ پیش کر دیتی خوبصورت بنتی ہے تو مجھے کیا سنائیں گے آپ آج میرے خیال میں کوئی غزل جی غزل میں آپ کو غزل سنائی سنائی سامین کو پتہ چلے آپ خوبصورت شاعر ہیں اور آپ کی شاعری میں یہ جو پورا عکس نظر آتا ہے ہمیں درد کا اس میں کیا ہے ارس کہ آج حاصل ہے مجھے کل تو نہیں ہو سکتا آج حاصل ہے کل تو نہیں ہو سکتا کوئی موسم ہو مسلسل تو نہیں ہو سکتا جان باقی ہے مگر سانس کی محلت کم ہے حاصل عزیز وہ ایک پل تو نہیں ہو سکتا اب کہاں تک کوئی تقدیر سے لڑتا جائے اب کہاں تک کوئی تقدیر سے لڑتا جائے وہ میرے عشق میں پاگل تو نہیں ہو سکتا بہت 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 اب ہوا ریت میں کشتی بھی چلا دے لیکن مشکلوں کا کاجل تو نہیں ہو سکتا جامنی لب سے چھلکتا ہوا امرت جاسر جامنی لب سے چھلکتا ہوا امرت جاسر جام و زہر کی چھاگل تو نہیں ہو سکتا بہت شکریہ بہت خوب بہت خوبصور یہ سر میں یہ آنکھیں اللہ شیلی آنکھیں یہ بکھرے بکھرے سے آپ ان کا ذکر بارہ آتیا ہے آپ کی شائریں میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور انداز بہت مختلف ہے اور لوگوں سے بہت خوبصورت بہت اچھی شائریں آپ کی یہ کہ آپ کے حوالے سے ہی بات کروں میں کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ کا تعلق کیا دبی گھر آنے سے تھا اور پہنے لیکنے کا شعور کیا گئی وہی سے آتا ہے جائرے گھر کا محول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے تو آپ کی پیدائش پاکستان کی جی کراچی سے آپ کراچی میں پلے بڑھیں اور کینیڈا میں کب سے موجود ہیں کتنے عرصے سے کینیڈا میں میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں پاکستان سے کب سے بہار ہوں تو میں 2001 میں پہلے میں انگلینڈ سے لگیا تھا تو کچھ سال میں نے وہاں پہ رہا پھر اس کے بعد 2004 میں میں کینیڈا آجیا 2004 میں کینیڈا آجیا ماشاءاللہ سے بچے ہیں اور یہیں پہ دو بچے ہیں تین ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں بیگم کے بارے میں لیتے کیونی وہ ایک ہی ہے مجھے بھی پتہ ہے تو آپ کی گھر میں بھی وہی ماحول ہے آپ کے بچے کو بھی کچھ تھوڑا سا آپ کا پڑھنے لکھنے کا اب کیونکہ بچوں کا میعہ بہت سا رہا نہیں ہے اور دو بچوں کو آتی نہیں ہے تو وہ مشکل تو ہوتی ہے ان کو سمجھ جمیں لیکن عام بول چال میں جو ہم دھر میں اپنا ماحول کرتے ہیں بچوں کو تھوڑا سا متاسر ہوتے ہیں بچوں کو پتہ کیا بات ہوئی ہے کہ ڈی این اے کا کچھ تو اثر آتا ہے میری بیٹی تھوڑا بہت لکھتی ہے لیکن بہرحال وہ اندازی میں لکھتی ہو لکھتی تو ہے نا وہ کسی زبان میں ظاہر اس کی زبان ہیں تو کیا آپ سے سنکے نہیں بہت آپ کو پڑھا سا گائیڈ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یا کچھ ایسے میں نے اس کو تھوڑا بہت شروع میں گائیڈ کیا لیکن اب وہ بہرحال یہ کہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن کبھی کبھی اس کو ہوتا ہے بچوں میں بہت اثر آتا ہے ان سب چیزوں کا میں یہ دیکھتی ہوں کہ محل بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے تو بیٹی بڑی ہے آپ کی ماشاءاللہ سے جی ماشاءاللہ وہ پندر سال کے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بہت چھوٹے میں اس کو دیکھا تھا اس کو تو اور بہت سارے شوق جو یہاں کنیجین بچوں کو ہوتے ہیں کہ وہ کتے اور بلی اور جانوروں کو اس نے اپنا چھوٹا سے بیزنس شروع کیا ہوا پیٹ سٹنگ پیٹ گرومنگ ہمارے ہاں بس آمد و رفت رہتی ہے بیسمنٹ میں اس نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے بیسمنٹ میں پورا دیکھئر کھولا ہوا ہے جی کہہ سکتا ہے اس میں کس پسم کے ہوتے ہیں انیملز پیٹ ہوتے ہیں اس میں جیسے زیادہ تر بلی آتی ہیں لیکن اس میں کبھی جیسے اور خرگوش وغیرہ آجاتے ہیں کبھی بعض جانور اب ایک جانور ہوتا ہے چنچلا اب یہ چنچلا کیا ہے یہ ہم نے اس سے جب وہ گھر میں آیا تو پتہ چلا کہ یہ چنچلا کیا ہوتا ہے اچھا میں نے بھی پہلی دفعہ نام چلا ہے اچھا تو اس کی بیبی سٹنگ کی ہے انہوں نے جی بلکل بہت بڑی بات ہے لیکن یہ شوق ہوا کیسے ہے اس کو یہاں بچوں کو دیکھ یا کچھ یہ ہے سکول میں یہ کیسے ہوا میں اس سے بڑی متاثر ہوئی جب میں فیس بک پہ آپ کی بیٹی کو میں نے دیکھا پرائٹ کے ساتھ میں اور پھر اس پہ یہ دیکھا کہ دیکھے اور وہ چلا رہی تو میں بڑی سرپرائز ہوں اس وقت بہت چھوٹی تھی وہ دخل میں نو دس سال کی ہو نہیں اس سے بھی جب وہ آٹھ سال کی تھی تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے لیکن صرف آٹھ سال کی عمر میں اس نے وولنٹیر ایز وولنٹیر کام کیا پیٹ سمارٹ واہ بڑی پات ہے بہت تو میں اس کو لے کر جاتا تھا اور وہاں پر اس میں ان کی کلیننگ اور یہ ساری چیزیں اچھا بہت خوب بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے ابھی ہمارے شائر صاحب سے اور ان سے ابھی بہت پچھ جاننا ہے مجھے اور میں جاتا ہوں ایک چھوٹی کی بریک کی طرح جی جناب اب یہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے آسر جاسر صاحب سے بہت خوبصور تنظار ان کے بات کا اور ان کا لبولہجا ہمیشہ سے بہت مختلف رہا ہے تو میں ان کے بارے میں اور جاننا چاہوں گی یہ کیا کچھ کر رہے ہیں تو آپ اپنے فارمیسی کے حوالے سے بتائید ہے کہ آپ نے کہاں سے اپنی تعلیم کمپلیٹ کیا میری جو بیسک ڈگری ہے بی فارم وہ کراچی نیورسٹی سے کراچی نیورسٹی سے اور اس کے بعد میں نے ایم فل کیا وہ بھی کراچی نیورسٹی سے ہی کیا اور اس کے بعد میں انگلینڈ جب میں گیا تو وہاں پر میں نے لائسنس کی تیاری شروع کری لیکن پھر اس کے بعد میں کینیڈا آ گیا کیونکہ میرا پھر یہاں پہ انگلینڈ میں گیا تھا اس سٹوڈنٹ اور کینیڈا میں میں آیا ایمیگرنٹ تو میں نے ترجیح دی کہ میں یہاں پر دوبارہ سے اپنا لائسنس کی تیاری کروں وہ تو بہت ضروری ہے میں نے پھر انگلینڈ کا لائسنس کو ڈراب کر دیا اس اگزام کو پھر دوبارہ سے آپ نے کینیڈا میں دوبارہ سے لائسنس کیا یہاں پر بردو تین چار اگزام دینے ہوتے ہیں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایزی ہی ہوتا ہے دوبارہ سے مجھے تو لگتا ہے جو آپ نے پرس ٹیمی فارمیسی کیا تو اس سے زیادہ مشکل یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک اگزام دو اگزام اور وہ پھر اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے تو بچے اور فیملی کے ساتھ آپ نے کیسے منیج کیا یہ بہت بڑی بات ہے نہیں مشکل بات صحیح ہے مشکل ہوتی ہے اسپیشلی جب کیونکہ جب آپ کے فیملی بھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ان کے لیے بھی دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو جوب کرنی ہے اور آپ کو ان کے لیے بھی تمام ان کی ضروریات کے لیے آپ کو پیسہ کمانا ہے زہر سے بات ہے جی تو پہلے تو گھر فیملی جس کے فاکس پورا کرنا ہوتا ہے ابھی آپ کیا سنائیں گے مجھے کوئی غزل کوئی دی جی ایک غزل اور میں نے آپ کو اگر آپ اجازت دیں ہاں ہاں بلکل آج تمہیں سننے کے موڈ میں ہے اور ہمارے سامرین ناظرین سب دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں آپ کے خوبصور غزل برائے آمدِ طوفان ٹھہرنا پڑتا ہے ٹھہرنا پڑتا ہے برائے آمدِ طوفان ٹھہرنا پڑتا ہے ہوا کی چاہ میں یوں بھی بکھرنا پڑتا ہے واہ محق میرے خیال کی یوں بھی نوازشیں کم ہیں میرے خیال کی یوں بھی نوازشیں کم ہیں تیرے خیال سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تیرے خیال سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے نہ دل پرندہ یہ پنجرہ اڑا کے لے جائے نہ دل پرندہ یہ پنجرہ اڑا کے لے جائے پروں کو روز ذرا سا قطرنا پڑتا ہے سو اس کے پاؤں میں مٹی ٹھہر نہیں پاتی نشے بھی گھر کے برابر میں جھرنا پڑتا ہے لبوں کے لمس کو شدت سے یاد کرنے کو کسی گلاب کو ہاتھوں میں بھرنا پڑتا ہے کرم کے دور میں مشقے ستم بھی ہے لازم بلندیوں سے وگرنا اترنا پڑتا ہے اب اس مقام سے آگے تو راستہ بھی نہیں کہاں پہ دیکھئے جی کا پسرنا پڑتا ہے تمہاری یاد کا سہرہ ہرا نہ ہو جائے سو مجھ کو آج بھی بادل سے ڈرنا پڑتا ہے مجھے بھی شام سے خود کی بھی سدھ نہیں رہتی اسے بھی یاد سے اکثر مکرنا پڑتا ہے سفیدیوں میں بسی ہے گلاب کی خوشبول فنہ کے بعد بھی کیا کیا سمرنا پڑتا ہے کسی کی آنکھ میں خوشیاں تو دیکھ لیں جاسر کسی کی آنکھ میں خوشیاں تو دیکھ لیں جاسر مگر وہ جبر جو کاجل کو کرنا پڑتا ہے برائے آمد توفاں ٹھہرنا پڑتا ہے ہوا کی چاہ میں یوں بھی بکھرنا پڑتا ہے بہت شکریہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب تو کیا آپ کا نیکس کیا پلانے کے آپ کی بک آرہی ہیں انشاءاللہ کیونکہ بہت دیجی رہتے ہیں مجھے معلوم ہے بہت مصروف ہے بس اٹھ سال سوچتے ہیں کہ اس پر کام کرے ہیں ابھی بھی ارادہ تو ہے کہ اگر گرمیاں جب اس میں کچھ وقت ملتا ہے بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ ارادہ ہے کہ اس پر پیش رفت کی جائے دیکھیں کہاں تک کیا کس نوعیت کی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی انہی شاعری کو جیسے میں نے کبھی جیکل کیا تھا اس میں کیا جیت غزل اور یہ کیا ذات نظم مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیت کچھ اس میں نظمیں وغیرہ ہوں گی زیادہ کیا لکھتا ہے آپ نے غزل لکھتا ہے زیادہ تر میں غزل لکھتی ہے غزل لکھتی ہے آپ نے تو نظم بھی لکھتی ہے آپ نے نظم لکھتی ہے لیکن نصر میں تو اتنا زیادہ میں نے کام نہیں کیا آزاد نظم میں بھی نہیں کیا پابند پابند ہی کہیے آپ اسے بھئی آپ کی جو شخصیت اس حوالے سے مجھے طرح ایسے ہی لگ رہا تھا کہ غزل کے شاعر ہیں آپ اور یہ بالکل صحیح بھی ہے کہ غزل کے شاعر ہیں کیونکہ آپ کی کتاب انشاءاللہ میں دعا کر کے جلد آئے آپ کی کتاب اور میں اس کو پڑھوں اور یہ کہ اس میں زیادہ تر غزل ہی ہوں گے جی زیادہ تر غزل ہوں گے تو کبھی گیت لکھنے کا بھی خیال آیا آپ کو کہ جیسے گیت لکھنے گن بنانے کا تھوڑا بہت لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گا بہت زیادہ لیکن جیسے کبھی کوئی موقع ہے اس طرح کا جیسے ایک بار مجھے آدھے کوئی کسی نے کہا تھا چودہ اغسط کے حوالے سے تو وہ میں نے لکھا تھا اور باقی لیکن اس گیت میں نے کم لکھے گیت کم لکھے اور زیادہ تر آپ کہیے کہ میں نے غزل پہ ہی تب آزمائے جی غزل ہے آپ نے کہا کہ میر کو پڑھا آپ نے آج یہ غالب کو پڑھا اقبال کی شیریف یہ ہماری الحمدللہ مطلب سبھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی یقین پڑھی ہوگی تو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اقبال جیسی شیری یا میر جیسی شیری کر رہے ہیں یا غالب سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں آپ کو اپنی شیری میں کیا ان کا جلک نظر آتا ہے کبھی دیکھیں متاثر ہونا تو اور بات ہے بہرحال میں بہت زیادہ متاثر ہوں میر کی شیری سے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی ویسا لکھ سکتا ہوں نا میں غالب جیسا لکھ سکتا ہوں نا میں اقبال جیسا لکھ سکتا ہوں لیکن بہرحال یہ ہے جو اکس آ جاتا ہے اکس آ جائے یہی بڑی بات ہے لیکن یہ بات ہے میر کی شیری بہت خوبصور شیری ہے تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ اور شیری سے تھوڑا سا ہٹ کر رہی ہے شاید آپ کی شخصیت کا بھی یہ حصہ ہے میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ آپ کی شیری میں ماشاءاللہ سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو میر کی شیری میں ہیں جھلک آتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب نیکس جو آپ کا ہے کہ آپ کی کتاب آئی گی انشاءاللہ اور اس کے بعد میں پھر آپ نے یہ کہ وہ غزل کی کتاب ہوگی غزل زیادہ ہوں گے اس میں نظم اور گیت کم ہوں گے وہ پوری شیری ہوگی اور یہ ہوگی سارا کچھ اس میں ہوگا تو آپ جو فارمیسی کے میڈیسن کے فیلڈ میں ہیں اور آپ کی یہ شیری ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو کبھی لگتا ہے کہ میڈیسن میں نے پڑھا ہے تو میں اس میں پورا اپنے فیلڈ کو اس کو آگے لے کر کے چلوں کبھی فارمیسی یا کبھی کچھ ایسے یا کہ پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں اچھا شائر ہوں صرف شائری کروں یا پھر دونوں کو لے کر آپ چل رہے ہیں یہ کیا ہے نہیں کوئی ایک چیز تو ہو بھی نہیں سکتی ہم کونسا بہادو شاہ زفر کے دربار میں ہے کہ ہمارا وظیفہ لگ جائے گا ہاں بالکل تو بہرحال تو یہ ہے کہ جیسے خیز نے کہا تھا کہ تجھ سے بھی دل پریب ہیں غم روزگار کے بہرحال غم جانا اپنی جگہ لیکن غم روزگار بہرحال ساتھ رہنا چاہیے اگر آپ کو وہ تو سلسلہ جاری ہوگا ظاہر ہے آپ کی فیملی آپ کا گھر سب کو سب سے پہلے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ روزی روزگار جو بھی شروع میں یہاں پہ کہ اندر آئیں جو لوگ بھی آئیں تو ان کا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپگرید کریں کہنا اور اپنی فیملی کو لے کر چلیں اس کے بعد یہ جو شوق ہے شائری ہے وہ تو ٹھیک ہے الگ سی چیز ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اندر سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ نکل رہا ہوتا ہے اور آپ کی شائری ہے لیکن یہ جو چیز ہے کہ جہاں روزی روزگار گھر آپ فیملی آپ بچے یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس کے بغر تو میلی سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا آدھر آپ کو نظم کے دو چار مجھے بہت اشتیاق ہو رہا ہے کہ آپ سے تھوڑی سی نظم سنی جائی ایک دو بند دو بٹسی بول دیں بے بلکل ٹائم زیادہ کم ہوتا ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں زیادہ زیادہ سن لوں آپ سے میں آپ سے آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں بلکل سنائیے مجھے اچھا لگے گا اس نظم کا انوان ہے دلاسہ دلاسہ بہت دنوں سے فلک پتارے چمک رہے ہیں بہت دنوں سے ندی کی لہریں تھمی ہوئی ہیں سنو اتیاری کہ کچھ دنوں سے مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں ہسی ہسی میں رولا رہے ہیں وہ کیسے دن تھے کہ خوشک پتے سے اڑ رہے تھے تمہارے آنچل تمہاری باہوں میں گر رہے تھے بہت دنوں تک ہوا نے تم کو چھوا تھا شاید کہو اے پیاری کہ اپنی دھیرے سے چھپ دکھا کر کہاں چھپے ہو یا میری آنکھوں کے پانیوں میں رکے ہوئے ہو بہت دنوں سے تمہار میں الگ الگ ہیں نہ رو اے پیاری کہ ہم پہ گزرے ہیں وہ بھی لمحے بہت سی خوشیاں بہت دنوں تک بہت بہت خوبصورت اتنا خوبصورت انداز ہے تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ آپ نے کوئی مزائیہ شاعری کیے یا کی ہے مجھے نہیں لگتا ہے میزائیہ شاعری وہی بہت بات ہے ہستے ہستے آنکھ میں پانی کیوں آتا ہے ہستے ہستے آنکھ میں پانی کیوں آتا ہے ہر شخص کیا درد کو چھپاتا ہے تو یہ شاعری جو ہے وہ درد کو چھپانا ہے یا اپنے ہستیت کا اظہار کرنا ہے میزائیہ شاعری لکھنا میں سمجھتا ہوں مشکل کام ہے اور اس کی دو وجہات ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ میزائیہ شاعری میں آپ کو ایسے موضوعات چاہیے کہ جو عام آدمی کی دلچسپی کے باعث ہوں کیونکہ اگر مجھے کوئی چیز میں میزہ نظر آتا ہے تو ضروری نہیں ہے وہ سننے والے کو بھی اس میں میزہ نظر آتا ہے بلکہ جس لفظ قائم رکھنا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ کہ میزہ کا مطلب یہ نہیں ہو کہ وہ پھکڑپن بن جائے یا اس میں کسی طرح کی بےہودگی آ جائے تو اس لیے میں جیسے مثال میں بہرحال دلاور پگاڑ صاحب کی دومگا یا سید ضمیر جعفری ہیں اور اسی طریقے سے پروپیسر انایت علی خان مرہوم آج کل کے دور میں ابن انشاء آج کل کے دور میں خالد ارفان صاحب جائے جی ہی پرانٹو کے دور ایسی شکریت ہیں ہمارے کل کے اندر کی جانی پیچھانی شکریت ہیں آپ امریکہ میں خالد ارفان صاحب ہاں خالد ارفان ان کا تو آنا ہوتا ہے کہ ایسی شکریت ہے وہ بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے ہماری اور یہ کہ یہ سلسلہ مجھے لگتا کہ یوں ہی چلتا رہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس بہت مخصوص ہوتا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا بزنے شیر و عدب کا یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا اور آپ اپنے رائے سے ضرور ادا کیجئے گا ہم میں بہت شکریہ عدد کرتی ہوں آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں آئیں اور ہمارے لئے ٹائم نکالا اس دعا کے ساتھ کہ زندگی کے سفر میں خوشی تم کو بار بار ملے زندگی کے سفر میں خوشی تم کو بار بار ملے قدم پہ ملے اور بے شمار ملے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ موسیقی